پاکستان جو کہ جنویبی ایشیا میں واقعہ 7,96,96 سکیل کلومیٹر کے رکبے پر پھیلا ہوا ایک ملک ہے جس کی سرحتیں بھارت، ایران، افغانستان، چین اور سمندر سے بھی لگتی ہیں آج ہم آپ کے سامنے اسی ملک کے بارے میں تذکرہ کریں گے اور پانچ ایسی خصوصیات آپ کے سامنے رکھیں گے جس کی ویسے پاکستان کی جوگرافی پاکستان کے لیے انتہائی زیادہ اہم اور مددکار ثابت ہوتی ہے ایسے وہ کون سے نقاط ہیں جن کی ویسے صرف پاکستان کا اس پوزیشن پر ہونا اسے بہت زیادہ فائدہ مہیا کرتا ہے میں ہوں سعید اشرف آپ کا ہوسٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں دی ورل مزید ایسی ہی اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنی جئے تاکہ آپ کو طاقت نہیں دی رہے ویڈیو کی جانت بڑھتے ہیں پاکستان ایک ایسا ملک جس کے اندر سیر کے لیے سہرا بھی موجود ہیں اور بڑے بڑے پہاڑ بھی اگر آپ کو ساحل سمندر پر جانا ہے تو آپ وہاں بھی جا سکتے ہیں اور اگر آپ کو ایک نیچرل فوریسٹ میں جانا ہے تو آپ کے لیے وہ بھی مہیا ہوگا اگر آپ گرمی کے دلدادہ ہیں اور آپ ایک سہرائی علاقے کا دورہ کرنا چاہتے ہیں تو پاکستان میں کئی سہرا موجود ہیں لیکن اگر آپ پہاڑی علاقے میں جانا چاہتے ہیں تو پاکستان میں ہندوکش، کراکرم اور ہمالیہ جیسے بڑے بڑے پہاڑوں کی چھوٹیاں موجود ہیں یہاں پر کٹو، نانگا پربت، ترچ میر جیسی دنیا کے بلند ترین پہاڑ بھی موجود ہیں یہ تمام ترچیزیں کسی بھی ملک کی سہر و سیاحت میں ایک اہم رول پلے کرتی ہیں پاکستان کی سیاحت اگرچہ کم ہے لیکن اگر پاکستان اس کے اوپر کام کرے تو پاکستان میں بہت زیادہ سیاحت کا پوٹینشل موجود ہے پاکستان کے موجودہ وزیراعظم انگان خان نے بھی اس بات پہ کئی بار جوڑ دیا ہے کہ پاکستان کی سیاحت کو مزید سے مزید فروغ دیا جائے کیونکہ پاکستان میں بہت سارے مونومنز، بہت سارے فوس، بہت ساری یونیسکو کی جانب سے قرار دی گئی ہیریٹیج سائٹ بہت سارے تاریخی مناظر اور بہت ساری ہی ایسی جگہیں موجود ہیں جو کہ پوری دنیا کے لیے انتہائی اہم ہیں تو اس ویہے سے پاکستان کی جگرافیا پاکستان کے لیے انتہائی اہم ثابت ہوتی ہے اور اس کے اندر دنیا جہان کے ہر طرح کا موسم اور ہر طرح کی خوبی موجود ہے پاکستان نے سات سو ترانے بلین روپے اپنی سیاست سے صرف دوہزار سولہ کے ایک سال میں کمائے تھے اگر اسی لحاظ سے دیکھا ہے تو پاکستان اسے مزید بھی بڑھا سکتا ہے جبکہ یہی رقم پاکستان کے ٹوٹل جیڈی پی کا ٹو پوائنٹ سیون پرسنٹ حصہ بھی بن گی ہے پاکستان کے ساتھ بہت سے ایسے ممالک موجود ہیں جن کا اپنا کوئی بھی سمندر موجود نہیں جیسے کررہدستان، افغانستان، آزربائیجان اور کازاکستان وغیرہ یہ وہی ممالک ہیں جن کے پاس بہت سارے مادلی وسائل موجود ہیں ان کے پاس تیل اور گیس کے وسیع ذرائع بھی موجود ہیں لیکن اس کے باوجود ان کے پاس اپنا کوئی سمندر موجود نہیں باقی دنیا سے تجارت کرنے کے لیے سمندر کا پاس ہونا یا کسی ساحل کا اور زمین کے ساتھ لگنا بہت ضروری ہے پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو کہ ساحلی اعتبار سے بہت ہی مناسب روح ان تجارتی راستوں کے لیے مہیا کرتا ہے اگر ان ممالک کے ساتھ پاکستان کے ساتھ تعلقات مزید مجبوط ہو جائیں اور سی پیک کی طرح ہی ان ممالک کے ساتھ بھی کوئی ایسا ذریعہ بن سکے کہ یہ ممالک بھی پاکستان کے رسطوں کو استعمال کرتے ہوئے تجارت کر سکیں اور بدلے میں پاکستان کو تیل اور گیس فراہم کر سکیں تو اس طرح یہ دونوں ہی سائیڈز کے لیے انتہائی منافع بخص ثابت ہوگا اور دونوں کی ترقی میں اہم کردار ادا کرے گا پوائنٹ نمبر 3 کی جانب بڑھ جائیں سی پیک یا گوادر پور پاکستان کے اوپر چائنہ نے بہت زیادہ انویسمنٹ کرنے کا ارادہ کیا ہے دراصل چائنہ جس علاقے پہ رہتا ہے اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کی بہت ساری ملٹری بسیس قائم ہو چکی ہیں چین چاہتے ہوئے بھی اپنے بحری راستوں کو استعمال کرنے سے آجید ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ملائشیا جپان یا ایسے بہت سی ساحلوں کے اوپر امریکہ نے اپنی فورٹیفکیشن قائم کی ہوئی ہے اور امریکہ کی ملٹری بسیس وہاں پر قائم ہیں جو کسی بھی وقت چائنہ کی تجارت کو مکمل طور پر بند کر سکتے ہیں جبکہ چائنہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ اس کی تجارت کو بند کر دیا جائے تو چنانچہ اس کے لیے سب سے محفوظ ترین اور سب سے مددگار ترین راستہ وہ یہی تھا کہ وہ سی پیک کے ذریعے ایک ایسا روٹ بنائے جو کہ پاکستان کے ساحلوں کو استعمال کرتے ہوئے سے پوری دنیا تک رسائی دے سکے تو چنانچہ پاکستان کے اوپر سی پیک کا آنا پاکستان اور چائنہ دونوں کے لیے انتہائی مددگار ثابت ہوا اس سے پاکستان میں انفرسٹرکشر بن رہا ہے اور چین کو اس کے ذریعے سی پیک جیسا ایک انتہائی معقول رستہ مل جائے گا جس سے اس کی تجارت میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا اگر پاکستان کے پاس گوادر جیسا ساحل موجود نہ ہوتا تو یقینا پاکستان کے پاس اتنے اربو ڈالر کی انویسمنٹ آنے کا کوئی انکان موجود نہیں تھا پوائنٹ نمبر فور کی جانب بڑھتے ہیں بڑی عبادی والے و مالک کا ان کے ساتھ ہمسایہ تعلقات ہونا چین اور بھارت دو ایسے ممالک ہیں جن کے پاس دنیا کی بڑی ترین عبادی موجود ہے چائنہ کی عبادی بھی ڈیڑھ عرب سے زیادہ ہے جبکہ دوسری جانب بھارت کی عبادی بھی ایک عرب سے کروس کر چکی ہے یہ عبادیاں دنیا کے لیے سب سے بڑی تجارت کے ملیہ ثابت ہوتی ہیں کیونکہ کسی بھی ملک کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ وہ اس کے پاس اس کی پرڈکٹ کو استعمال کرنے والے لوگ ہونے چاہیے چائنہ اور بھارت دنیا کی بڑی ترین عبادی رہتے ہیں اسی طرح کسی بھی ملک کی پرڈکٹ یہاں پر آسانی سے استعمال ہو سکتی ہے اور کسی بھی ملک کو منافع ہو سکتا ہے اسی لیے سے اگر پاکستان چائنہ اور انڈیا آپس میں کوئی ایسا کاروبار شروع کریں یا کوئی ایک ایسی تقنیق کے ساتھ دنیا کے سامنے آئیں تو کوئی مبالخہ رائی اس میں موجود نہیں کہ انڈیا اور چائنہ اور پاکستان ملکر کوئی دنیا کے اوپر راج کر سکتے ہیں پاکستان اور انڈیا کے خرار تعلقات ان دونوں کی تجارت کے اوپر انتہائی برے اثرات مدتب کرتے ہیں پاکستان اور چائنہ کے تعلقات انتہائی اچھے ہیں جس کی وجہ سے پاکستان اور چائنہ دونوں کو ہی پیدا ہو رہا ہے اسی وجہ سے پاکستان کی پرڈکٹس بھی چین میں زیادہ بھیجی جاتی ہیں اور پاکستان کی پرڈکٹس چین میں بھیجے جانے کی وجہ سے پاکستان کو بھی فائدہ ہوتا ہے اگر اسی طرح پاکستان دیگر بڑی عبادی والے ہمسائے مالک جیسے کہ ایران، افغانستان اور انڈیا کے ساتھ تعلقات مضبوط ترین کر لے اور تجارت کو بھی فروغ دے تو پاکستان کو ترقی کی راہ پر جانے سے کوئی طاقت نہیں روک سکتی پاکستان دنیا کے ایک ایسا ملک ہے جس کے پاس دنیا کی بہت سارے مادلی مسائل موجود ہیں پاکستان کے پاس دنیا کے بڑے ترین نمک کے زخائر موجود ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ کھولے کی بڑی ترین کامل موجود ہیں پاکستان میں لوہا، جبسم اور سنگے مرمر جیسے انتہائی مفید عوامل بھی موجود ہیں اسی کے ساتھ ساتھ پاکستان میں سوئی کے مقام پر گیس بھی دریافت ہو چکی ہے اور حالیہ ہی دنوں میں کچھ ایسی رپورٹس بھی سامنے آئی ہیں جو اس بات کو ثابت کرتی ہیں کہ پاکستان میں بلوچستان میں سننا بھی موجود ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ تیل کے بھی ملنے کے شواہد موجود ہیں جو پاکستان کی ترقی میں انتہائی مصبت کردار ادا کر سکتے ہیں اگر پاکستان کی منجمنٹ اس کے اوپر تھوڑی توجہ معزید دے اور پاکستان میں جدید ترین ٹیکنالوجی کے ذریعے ایکسٹریکشن اور مائننگ کا کام کیا جا سکے تو پاکستان بہت ہی جلد صرف اپنے مادنی وسائل کے ذریعے پوری دنیا کے اوپر اپنا سکھا جمع سکتا ہے تو یہ تو تھے وہ پانچ پوائنٹ جو اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ پاکستان کے جگرافیا اور پاکستان کی زمین اس کے لیے کس قدر اہم ہے ہمیں امید ہے کہ آپ کو آپ کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اور اس سے آپ کے علم میں اضافہ ہوگا ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر پیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنے تاثرات کا اظہار کیجئے ملتے ہیں دی ورڈ کے ایک نئے اپیسوڈ میں اپنا بہت سارا خیار رکھئے وسلام